صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و حیدرباد رکن پارلیمنٹ بیارشٹر رسول الدین ہوئیسی نے ریاست کے اردو صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کیلئے حکومتی سطح پر نمائنگی کے ذریعے ممکنہ طور پر تمام زیر التوہ مسائل کی ایک سوئی کو یقینی بنانے کا تیخون آج حیدرباد میں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کی سال دوہزہ تیز کی ڈائیری کی رسم اجراء کے موقع پر دیا اس موقع پر تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کے صدر امی ماجد جنرل سیکریٹری سید غوث مہیددید نائب صدور حبیب علی الجیلانی سید عظمت علی شاہ خازین امی محسین ایڈوائزر شہاب الدین حاشمی جوائنٹ سیکریٹری امی ماجد نظام آباد حیدرباد یونٹ صدر محمد عاصف علی ایکزیکیٹف ممبرس محمد فاروق علی ساجدہ بیگم آئیشہ بطول اور دیگر ارکان موجود تھے اس تقریب میں ٹی او ڈی بلیو جے ایف کی جانب سے ریاست کے اردو صحافیوں کو درپیش مسائل پر موبنی میمورینڈم صدر مجلس اسود الدین ویسی کے حوالے کیا گیا جس میں ایکیڈیشن کمیٹی میں اردو صحافیوں کے اندراج جی ایچ ایم سی حدود کے اردو صحافیوں کے لیے ڈبل بیٹروم اور حکومت سے دیگر مرات کے لیے نمائنگی کرنے کی درخواست کی گئی جس پر صدر مجلس اسود الدین ویسی نے مضبط ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ممکنہ اخدامات وہ حکومت سے نمائنگی کا تحق خون دیا ساتھ ہی انہوں نے ریاست کے اردو صحافیوں کی تربیت وقت ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تلنگان اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کے ذمہ داران کی جیت و چہت اور کاوشوں کی ستائش کی اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کی ڈیری کا آج ملیس اتحادل مسلمین کے صدر اور رکنے پارلیمنٹ ویرس وسط دین ویسی نے ان کے ہاتھوں اجرائی عمل میں آئی دراصل پیاست میں اردو صحافیوں کے لیے قزمت کا ایک جذبہ لے کر کچھ عرصہ پہلے کچھ ساتھیوں نے کچھ جیال ساتھیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور وہ تحریک ایک مقام پر پہنچ رہی ہے ایسے وقت جبکہ اردو جنرلزم کے 200 ایئرز ہو رہے ہیں اور ان حالات میں اردو صحافت کو اور اردو صحافت اردو جنرلزم سے جو جڑے لوگ ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے ان کو امکور کرنے کے لیے ایک اردام کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف ٹریننگ پروگرامز مختلف پروگرامز اور کئی سینجر صحافیوں کو ان کو تحنیت اور ان کو سمان پیش کرنے کا بھی کام شروع کیا گیا ہے بیرسو تین ویسی جو بہت ہی ایک خومی پولیٹیشن ہے اور ان کے ذریعے ہم نے ایک مائندگی بھی کی ہے اور آج ڈائری کی غسم اجرائی کے موقع پر ہم نے ان کو ایک یاد داشت بھی پیش کی ہے جس میں اردو صحافیوں کے کئی مسائل پر گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بے گھر اردو صحافی ہیں ان کو دبل بیٹروم کو حکومت کی اپتہ لیے اس کیم ہے اس کے تحت دبل بیٹروم مکانہ دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک فیرس مرتب کر کے دیجئے وہ اس سلسلے میں ضرور پوری طریقے سے سنگیت کے ساتھ مدد کرے گئے دوسری جہاں تک ہے اردو کو یہاں مقام دلانے اور اردو صحافیوں اور خاص کر چھوٹے جو اپارات ہیں ان کو ایکنیشن کی جو سولتوں کی فراہمی ہیں اس سلسلے میں بھی اس یاد داشت میں ذکر کیا گیا جس کا وہ نے مضبط میں وعدہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی خائدین یقیناً دیکھئے صحافت اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اور صحافت کے جو مسائل ہیں اس کے ذریعے یقیناً ہم سیاسی خائدین کے ذریعے ہی اس کو ہم حل کروا سکتے ہیں تو یہ ایک امید افضا ہوئی ہے اور ڈائری کی اجرائی میں ہمارے ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھی یہاں ہیں ان کا بڑا تعاون رہا ہے اور ایک ڈریم تھا ایک خواب تھا ہم لوگوں کا کہ ہماری بھی ایک ڈائری ہو اور اس ڈائری میں دوسری ڈائریوں سے الگ بات یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ مختلف تحذیبی مذہبی جو تنظیمیں ہیں وہ خائدین ہیں ان کی بھی جو ہے اس میں فیرست دی گئی ہے تاکہ کسی بھی شخص کو آسانی کے ساتھ یہاں کے جو خیدرباد جو ہوتے لیں گانا اس کے علاقے کے جو لوگ جو ہے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ کچھی تخریب رہی اور میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو بھی کہ ان کی کوشش ان کی وجہ سے ایک مطمئن ڈائری ہے جو ایک دستاویس کی شکل لگتی ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں بہت بشک کہتے ہیں غزہ اور ذہکے کا سنگم جہاں ہو بات تو وہیں مندی ہے پستہ ہاؤز حلیم بہترین گوش اور اصلی مسالوں کا ملن آپ کو بیخرار کر دیں اس میں کئی خسموں کی ڈالیں اور میووں کے رابطے سے آپ کے جسم کو طاقت اور ایمینڈی ملیں زیکہ وہ جو زبان سے اترتے ہی ایسے گھلے ملیں کی دل بھر دیں ہیدرباد کی سب سے منشور حلیم اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی کوشش ہے کہ پستہ ہاؤز کی حلیم اس رمضان بھی آپ کے دسترخوان کی زینت بنی رہے موسیقی